بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درس حدیث کا درس قرآن کا سوری خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی نشست میں جو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب دامد ورکاتہم اور آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن کی اس نشست میں وہ ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں تو ہم آخری دس سورتیں قرآن کریم کی جو ہیں ان پر ان کا ترجمہ تفسیر تشریف سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سورہ فیل سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج سورہ معاون پر ہم کھڑے ہیں سورہ معاون پہ بھی اس سے پہلے دو نشستوں میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ آج وہیں سے آگے بڑھائیں گے بات جہاں رکی تھی بات گزشتہ جو نشست ہی ہماری اس میں ہم نے آغاز میں بتایا تھا کہ آج ہم سورہ معاون کی پہلی تین آیات کو موضوع گفت کو بنائیں گے لیکن بفضل خدا وہ پہلی آیت اتنی طویل ہو گئی اپنی ترجمہ تشریف کے حساب سے خاص طور پر اپنے مضامین کے حساب سے کہ ہمارا وقت سارا اس میں چلا گیا تو اللہ کا شکر ہے آج سورہ معاون کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوہ ترجمہ اور پھر حضرت مولانا وفیر شید آمد خرشی صاحب کی خدمت میں جائیں گے حضرت مفتی رشید آمد خرشی صاحب کی خدمت میں جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور سورہ معاون الحمدللہ چل رہی ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے آج یہ آیت نمبر دو اور تین ہے سب سے پہلے تو ان آیات کی کچھ تفہیم دے دیجئے اور پھر آگے چلیں گے سوالات کی صورت میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز اس بات سے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو چھٹلاتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں دو بڑے جرائم کا تذکرہ کیا ہے یا دو معاشرتی مسائل کا تذکرہ کیا ہے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا وَلَا يَحُزُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین یا محتاج لوگوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا یعنی یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں یا مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں یا لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتے ہیں یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں اس کی تقزیب اور اس کو جھٹلاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن اٹھنا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جزا اور سزا ہونا ہے یہ سب کچھ معاملات قیامت کے دن ہونے ہیں تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت اس طرح کا جرم کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کرتے ان کا یہ عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے یا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ ان کی ایک معاشرتی اور اجتماعی زندگی ذکر کی ہے خوریش کی کہلیں یا کوئی بھی ایسا معاشرہ جس میں یہ گناہ پایا جاتا ہو تو یہ ان کی ایک معاشرتی زندگی ہے اگر ہم اس صورت کو دیکھیں تو یہ جو تین آیات ہیں پہلی اس میں ان کی اجتماعی زندگی اللہ نے ذکر فرمائی ہے اور اگلی جو تین آیات ہیں فویل المسلین چار جو آیات ہیں اس میں اللہ نے ان کی پرسنل لائف اور ذاتی زندگی کے حوال ذکر کی ہیں تو ذاتی زندگی کے حوال بھی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اور اجتماعی زندگی کے خلاصہ اس تین آیات کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے شخص کی اجتماعی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یتین کے حقوق بھی ادا کرتا ہے مسکین کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور صرف یہ حقوق ادا نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں ایسا ماحول بناتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس خیر کے کام کے ساتھ جڑیں اور زیادہ سے زیادہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات مظلوم طبقات کے حق کے لئے آواز بھی اٹھائیں اور ان کی مدد بھی کریں جی ٹھیک ہے جزاکر اللہ جب بہت شکریہ آگے چلیں گے اور سب سے پہلے فضالک اللہ دیو دور جتیم آج کی جو پہلی آیت ہے ایک تو اس میں اشارہ یہاں فضالک اللہ دارکہ کو ذکر کیا گیا ہے عمومی طور پر جب قرآن مجید میں یہ اس طرح کی ایک کال جب ترجمہ ہوتا ہے اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح پیچھے بھی صورت قریش میں ہم دیکھا فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَ الْبَيْدِ حَذَا کا ذکر زیادہ دیکھنے پر ملا ہے لیکن یہاں فضالکہ ہے جو کہ قدرِ بَيْدِ کا اشارہ ہے جبکہ اللہ رب العزت اگر کسی کی طرف اشارہ فرمارا ہے خدا تعالیٰ کے لئے تو کوئی بھی چیز بَيْد نہیں ہے خدا تعالیٰ کے حساب سے تو ہر چیز ہی قریب ہے تو ذالکہ اس میں اشارہ کے طور پر ذالکہ ہی کیوں فحاذہ کیوں نہیں ایک علمی سنکتہ ہے لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس کی کوئی علمی حیثیت ضرور ہوگی جس پر آپ ہمیں کچھ رہنوائی فرام کریں گے پہلے یہ پھر آگے ایک اور سوال ذالکہ اس میں اشارہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی عربی میں ہر زبان میں ہوتا ہے کہ قریب کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ اور اردو میں کہتے ہیں وہ یہ قریب کے لیے ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے عربی میں بھی اسی طرح حازہ اور ذالکہ ہے کہ یہ کے لیے حازہ ہے اور ذالکہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اپنے کچھ حصول اور ضوابط ہوتے ہیں جب کوئی لفظ کسی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اب یہ عربی کی بلاغت اور فساہت کا ایک پورا جو فن ہے فساہ علم البلاغہ اس کے اندر یہ چیز بہت تفصیل سے جو اس فن کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے علم میں یہ بات کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر بعید کا لفظ استعمال کرتے ہیں دور کا اشارہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو دور کے الفاظ دور کے مفہوم کو بتاتے ہیں اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں کسی کو آپ بہت گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کے لئے پھر قریب کا اشارہ استعمال نہیں کیا جاتا دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی تیسرا شخص آپ سے بات کر رہا ہے اس کے معاملے میں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو میری طرف سے کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو میں کوئی ویلیوئی نہیں دے رہا یا اس سے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالی نے یہاں یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ آپ اس شخص کو دیکھا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے پھر اللہ تعالی اسی انداز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں تو فضالی کا اشارہ ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا کام ہے بہت ہی کم تر درجے کا کام ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس تحقیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر بہت خوبصورت تشریح ہو گئی جی یعنی یہ بڑی اہم بات تھی کہ اللہ رب العزت تو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو اتنا نابسند کرتے ہیں کہ اس کے لیے کریم کا اشارہ بھی یعنی گوارہ نہیں کیا ہے بہت شکر ہے یہ دعو الیتیم آگے یتیم کو دھکے دیتا ہے دھکے دینے کا ایک لفظی سا مفہوم ہے جو دھکا دینا فیزیکل یعنی آپ ہاتھ سے کسی کو گرا دیں دھکا دے دیں ایک تو یہ معنی ہے لیکن یقیناً اس یدعو الیتیم کی استعلاع میں اس جملے میں بہت سارے معنی پہشیدہ ہیں کتنا وسیع ہے یہ یدعو الیتیم کا مفہوم اس کی ذرا اگر کچھ وضاحت فرمائیں یدعو دعا یدعو کے معنی عربی میں ہوتا ہے کسی کو دھکا دینا بہت سختی کے ساتھ کسی کو دھتکار دینا یا جھڑک دینا اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یدعو الیتیم عن حق ہی کہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا ایک تو اس کو جو محسوس جو ہمیں نظر آتا ہے کسی یتیم کو دھکا دینا وہ تو اس میں داخل ہے ہی وہ تو اس کا بالکل ظاہری مفہوم ہے کہ کوئی یتیم کے ساتھ مثلاً اس کو تھپڑ مار رہا ہے اس کو دھکے دے رہا ہے اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ تو اس میں شامل ہی ہے اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو نہیں دیتا تو یہ اس کا مفہوم اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ جو شخص یتیم کو اس کا حق نہیں دے رہا یہ در حقیقت اس کو دھکے دے رہا ہے پھر یتیم کے حق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اس کا حقیقی حق ہے حقیقی حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ریال یعنی گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق اس کا حق بنتا ہے مثال کے طور پر کسی کے والد کے انتقال ہو گیا اب اس کے ورسہ میں اس کا یتیم بیٹا بھی ہے اس کی یتیم بیٹی بھی ہے اس کی بیوہ بھی ہے اس کے بھائی بھی ہیں اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو جو بڑے بڑے ہیں مثلاً اس کے بھائی ہیں یا بڑے بیٹے ہیں کسی شخص کے تو وہ اس چیز کو تقسیم کر لیتے ہیں اور جو یتیم بچہ ہوتا ہے یا نابالغ ہوتا ہے اس کا کوئی حق کوئی دیتا ہی نہیں ہے بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بظاہر بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں یا بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک سالے ہیں لیکن حقیقت میں وہ وراثت کے اندر اپنے یتیم بھتیجوں کا حق دوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے کسی یتیم بچے کا حق توا کے بیٹھے میں نہ ان پر خرچ کرتے ہیں ان میں سے نہ ان کو میراس میں ان کا حق دیتے ہیں یتیم تو کیا بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہن کی شادی ہو گئی ہے اور ان کو ام نے جہیز بھی دیا تھا تو کیا ابھی اس کا میراس میں حق بنے گا یا نہیں یعنی اس حد تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بہن کا بھی حق اس کو دینا چاہیے یعنی دینا چاہیے تو یتیم تو بچارہ پھر اور بے بس ہوتا ہے اس کا تو اور بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ یتیموں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے یہ تو ان کا وہ حق ہے جو ان کا یعنی فیزیکلی گراؤنڈ ریالیٹی کے حساب سے ان کا حق ہے جس کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے ایک ان کا حق ہے جو ہر مسلمان کے مال میں جو صاحب استطاعت ہے اس کے مال میں اللہ نے یتیم کا حق رکھا ہے قرآن کریم میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اس کے مال میں یتیموں کا سوال کرنے والے کا محروم طبقے کا حق رکھا ہے یہ ان کا وہ حق ہے جو بظاہر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو اس کا کچھ دینا نہیں ہے کوئی واجب فرض محروم پر اس کا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق رکھے ہیں کہ اپنے مال میں سے یہ سارے حقوق ادا کرنے اور ظاہرِ زکاة نفلی صداقات جو مختلف خرچ کرنے کے مختلف میدان ہیں وہ اسی لئے وضع کیے گئے اسی لئے شریعت نے بتائیں کہ اس طبقے پر اس محروم طبقے پر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر غور کریں اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں تو ایسا کسی کا حق تبا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سے لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں محذب قسم کی چوری ہے محذب قسم کا ڈاکہ ہے کہ دکھنے میں آدمی بڑا محذب ہے بڑا نیک ہے بڑا حاجی صاحب ہے مفتی صاحب ہے قاری صاحب ہے لیکن حقیقت میں وہ بہنوں کا حق دوا کے بیٹھا ہوا ہے یتیموں کا حق دوا کے بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ کسی کا مال لا تأکلو اموالکم بینکم بالباط القرآن نے اس کو حرام قرار دیا کہ غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ اور ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے زندگی میں جو بے برکتی آتی ہے اور سب سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے کہ انسان بساوقات عمال سے نیک عمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ روز جزا کا انکار کر رہا ہے حقیقت میں تو وہ نہیں جھٹلا رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں عقیدہ آخرت کو مانتا ہوں لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے تو یہ اس کے برے خاتمے کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ اس طرح کا عمل انسان کا جوانا برے خاتمے کا بھی بساوقات سبب بن جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا وکا فی الیتیم فی الجنت ہاکذا آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والے اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ دو انگلی ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی کسی یتیم کو رولاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ اس یتیم کو کس نے رولایا تو فرشتے اللہ کے سامنے آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں بہتر کس نے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اشہدو تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ جس شخص نے آج اس کو خاموش کروا دیا میں قیامت کے دن اس کو خوش کر دوں گا اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرشتوں کو یہ کہتے ہیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اس کو کچھ دیتے تھے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے تو حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے تو اس کے دو طریقے آپ نے بتایا دو نسخے اور وہ دونوں ان دو آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو اور محتاج لوگوں کو کھانا کھلایا کرو یہ دو ایسے عمل ہیں جو آدمی یہ دو کام کرتا ہے اس کے دل میں نرمی آ جاتی اور دل کا نرم ہونا دل کی نرمی یہ شریعت میں مطلوب ہے شریعت نے اس کا مطالبہ کیا کہ انسان کے دل میں نرمی ہونی چاہیے اس لیے کہ سختی جب انسان کے دل میں آتی ہے وہ نہ کسی عذاب سے ڈرتا ہے نہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کوئی اس کو پروانی ہوتی تو یہ بظاہر دکھنے میں تو ایسا ایک معاملہ لگتا ہے کہ یتیم کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا لیکن اس کا ہماری زندگی کے اتنے بڑے وسیع حلقے سے ایک بہت بڑا گہرہ تعلق اور ربط ہے جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت مولانا رشید محمد شید صاحب اس وضاحت کے لیے اور ساتھ میں آپ نے یہ جو اللہ تعالی نے نابسندیدی کی اظہار فرمایا ایسے شخص کے لیے تو پھر آپ نے اس ساری چیز کی وضاحت کے بعد یتیم کی حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فضائل ہیں ہم پر بھی روشیں ڈال دی بہت بہت شکریہ اچھا سوال یہ ہے کہ شروع کی پہلی آیت اگر ہم دیکھیں آرائیت اللہ دی یکدیب و بددین کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فضالک اللہ دید اور یتیم وہی تو ہے جو یتیم گھتکے دیتا ہے سزا و جزا و سزا کو جھٹلانے والا ہی کیا یتیم گھتکے دیتا ہے یتیم گھتکے تو وہ بندہ بھی دیتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے بزاہ جس نے آپ نے کہا بڑے نیکوکار بڑے بریزگار بڑی ڈیسنٹ قسم کے لوگ جو محذب چوری ہے اس کو آپ نے کہا تو وہی لوگ کرتے ہیں جو بظاہر تو بڑے نیکوکار ہوتے ہیں اور نیکوکار اس لیے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یتیموں کے حوالے سے اگر ہم دیگر مزاہ میں کفار کروئیے دیکھیں تو بس وقت بہت سارے کافر لوگ اور فرنس انٹریس جلا رہے ہیں یتیموں کے ساتھ ان کے سلوک کے معاملات بہت آلہ سطح کی ہیں ہم سے تو آخرت کے ساتھ جزا و سزا کے ساتھ یوم جزا کے ساتھ یوم جزا و سزا کے ساتھ اس یتیم کے ساتھ بے سلوکی کو جوڑنا سمجھ میں نہیں آیا کچھ اس کی کچھ غزاہت فرمائے کہ اس کا کیا ربط ہے جی بالکل یہ قرآن کریم کا ایک بہت اہم اسلوب ہے قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اعمال کو حقید آخرت کے ساتھ جوڑا ہے مثال کے طور پر سورة المتففین جہاں سے شروع ہوتی ہے وَيْلُ لِّلْمْتَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ خرابی ہو ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ وہ جب الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ کہ جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا کر دیتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ انہوں نے ایک دن اٹھنا ہے اور وہ بہت عظیم دن ہے جس دن یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن اٹھنا ہے اور رب العالمین کو جواب دینا ہے یہ قرآن کریم کا اسلوب سورة العلق کے اندر ہم جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَى اَرَّعَاهُ اسْتَغْنَا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بہت سرکش ہو گیا وہ اپنے آپ کو بڑا مستغنی بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک دن تو پلٹ کر جانا اللہ کی طرح اسی طرح قرآن کریم میں اسی طرح تو آگے آتا اللہ تعالیٰ نے دو عمال ذکر کی آگے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ڈرا چکا ہوں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے تو اگر ان ساری آیات کو ہم دیکھیں پھر اسی طرح یہ صورت المعون میں اللہ نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عمال ذکر فرمایا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ان ساری آیات سے یہ قرآن کریم کا اسلوب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن انسان کو جب کسی عمل کی ترغیب دیتا ہے نیک کام کی یا کسی گناہ سے روکنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو آخرت کا عقیدہ یاد دلاتا ہے یہ اسلام کا قرآن کریم کا انداز تعلیم ہے کہ جب کسی کو اچھائی کی تعلیم دینی ہے برائی سے روکنا ہے تو آپ کے پاس اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے یہ گزشتہ دنوں ایک تقریباً کوئی چھ سات مہینے پہلے ایک معاملہ اٹھا حکومت کی طرف سے کہ بجلی چوری کے خلاف ہم علماء کی خدمات لیں گے تو ایک چینل والے میرے پاس بھی آیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ بجلی چوری کی کیا حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ میں نے اس میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیں آپ علماء کی خدمات کیوں لے رہے ہیں علماء کے پاس کون سی ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے علماء کے پاس یہی ایک جادو کی چھڑی ہے کہ علماء لوگوں کو مولوی صاحب نے بہت خطرناک بات کر دی کہ اس کا قیامت کے دن جواب دینا ہے اسی لئے ساری دنیا یا حکومت علماء کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ چوری کے خلاف بیان کرو اس کے خلاف تو اور تو کوئی ہنر کوئی گر نہیں ہے علماء کے پاس یہی ایک گر ہے وہ یہی کہیں کہ بھئی عقیدہ آخرت کو ذہن میں رکھیں تو یہ جو عقیدہ آخرت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینا یا اچھے عمل کی طرف بلانا یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے اور ایک داعی کا بھی اسلوب ہونا چاہیے اور یہی قرآن کریم کا اسلوب اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کو عقیدہ آخرت کا صحیح یقین نہیں ہے لہٰذا جن لوگوں کو یقین ہے ان کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا بات بہت شکریہ آپ کا اس وضاحت کے لیے جی وَلَا يَحُدُ عَلَىٰ تَعَابِنْ مِسْكِينَ آج کی دوسری آیت ہمارے اس درس کی اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا یہ بڑا بڑا زبردست یعنی مضمون اس آیت کے ترجمہ کے حتہ اگر میں دیکھوں یعنی ایک تو ہے کہ مسکین کو کھانا اب میں یہ سوال بھی آپ سے کروں گا کہ یہاں تعامِ مسکین ہے اتعامِ مسکین کیوں نہیں ہے دینا کھانا کھلانا کھانا کھلانا زیادہ اچھا ہے مطلب دینے کا مفہوم بظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے تھرو دیں اور کھلانے میں آپ براہ راست بھی ہو سکتے ہیں شامل تو ایک تو تعام اور اتعام کے جو فرق ہے اس پر بھی تھوڑی سی آپ روشن ڈالیے گا اور دوسرا یہ کہ یہ کس طرف اشارہ ہے مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب ایک ترغیب کھانا کھلاتا نہیں ہے کھانا دیتا نہیں ہے ترغیب یعنی ترغیب پہ یہ ناپس اندیدگی ہے کہ اگر آپ ترغیب نہیں دے رہے تو اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو آخرت کا پھر کوئی اس کا مطلب یقین نہیں ہے تو یہ ترغیب بھی اتنی اہم ہے تو کھانا کھلانا کتنا اہم ہوگا اس حوالے سے موچ بلکل یہ بہت اہم بات ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم کے اس اسلوب میں اشارہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ یتیم کے کھانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا اب یہاں ایک بات اگر یہ سمجھی جائے جیسے میں نے پچھلی آیت میں عرض کیا کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یتیم کو دھکے دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق اس کو نہیں دیتا یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تعامل مسکین تعامل مسکین کا اگر آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا مسکین کا کھانا یا مسکین کا یعنی کھانے کا مطلب فود یہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تو اس سے کوئی بہت یعنی ایسا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا عربی میں لفظ جیسے آپ نے کہا کہ اتعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کھلانے کے لیے تو یہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو اور زیادہ واضح ہوتا لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا طعام المسکین اللہ تعالی نے یہ کھانے کی جو نسبت ہے یہ مسکین کی طرف کی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات لوگوں کے ذہن میں اتارنے کے لیے کہ یہ جو تم مسکین کو کھلا رہے ہیں یہ تمہارا ہے ہی نہیں یہ ہے ہی اس مسکین کا اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ اس کو مسکین کو وہ کھانا بھی نہیں دیتے جو اس کا ہے جو اس کا حق ہے اب اس کا حق جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی فی اموالیم حق معلوم لسا اللہ تعالیٰ فرمارے منہ حق رکھا انما صدقات للفقراء والمساکین اللہ تعالیٰ فرمارے یہ صدقات ہیں ان لوگوں کے لئے یہ زکاة ہے ان لوگوں کے لئے اگر کوئی کسی مسکین کو زکاة دے رہا ہے اس پر کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے مسکین کا بھی اس پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکاة وصول کر رہا ہے اگر حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ کوئی زکاة وصول کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمارے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں یعنی اتعام تو اگلا مرحل ہے اتعام تو اس وقت ہوگا کہ آپ مسکین کے سارے حقوق ادا کر دیں زکاة بھی دے دیں نفلی صدقات بھی دے دیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے مزید آپ کھا لیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ اس کا حق ہے تو یتیم کو اس کا حق نہیں مل رہا مسکین کو اس کا حق نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جس معاشرے میں یہ دو گناہ پائے جاتے ہیں کہ یتیم کو اس کے حقوق سے محروم کیا جائے مسکین کو اس کے حقوق سے محروم کیا جائے اس کا مطلب اس معاشرے میں رہنے وارے لوگ عقید آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب معاشرے میں یہ بظاہر یعنی دکھنے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو گناہ ہیں لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے پر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یتیم کو حق نہیں دے رہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت تو پیدا نہیں ہوگی اپنے چچا کے لئے جو بھی اس کا رشتدہ اور اس کو حق نہیں دے رہا ظاہر ہے اس کے دل میں بغض ہوگا نفرت ہوگی اس کی والدہ اس کو بتائے گی کہ یہ تمہاری زمین ہے تمہاری پروپرٹی یہ تمہیں نہیں دے رہا اب جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا اس کے دل میں بغض ہے حسد ہے اب وہ آگے شادی کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بغض اور نفرت یہ منتقل ہوتی جاری مسکین کو اس کا حق نہیں مل رہا اس کا مطلب جو جائز شریعت نے اس کے حقوق رکھے تھے وہ اس کو نہیں ملے اب مثال کے طور پر وہ بے روزگار ہے اس کا کام نہیں ہے اللہ تعالی نے اکمالدار کو حکم دیا ہے اس کو کھلائیں وہ نہیں کھلا رہا وہ چوری کرے گا وہ ڈاکہ ڈالے گا وہ کسی کو قتل کرے گا وہ کوئی بھی اس سے ناجائز طریقے سے مال کمائے گا دھوکہ دے گا ملاوٹ کرے گا کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوگا تو پھر سارے لوگ سوال کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ معاشرے میں چوری زیادہ ہو گئی ڈاکے زیادہ ہو گئے قتل و غارتگری زیادہ ہو گئی ملاوٹ زیادہ ہو گئی اس کی جو اصل جڑ ہے شریعت نے اس کو پکڑا ہے کہ ان دو لوگوں کو آپ ٹھیک کر دیں ان دو لوگوں کو آپ حقوق دے دیں ان کے جو حق شریعت نے بتایا ہیں ان ساری برائیوں سے آپ کی جان خود بخود چھوٹ جائے گی تو یہ عقید آخرت پر جب انسان ایمان رکھتا ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام پر عمل کرتا ہے میں اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتا ہوں وہ خوشگوار اسی طرح بنتی ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مسکین کے ساتھ احسان کر رہا ہوں حقیقت میں وہ پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ یقیناً بنکل یہ جس امپیکٹ ہی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا یہ واقعتاً ہے اور یہ بڑی اہم بات تھی آخر میں بہت شکریہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یتیم اور مسکین کے حق کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً یتیم اور مسکین کا ایک حق تو وہ ہے جو وراثت میں ہوتا ہے جیسے چچا بھائی بہن یہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ لازم ہے کہ وہ یتیم کو اس کا حق دیں مسکین کو اس کا حق پہنچائیں لیکن آج کل اگر میں آج کل کی اوورال اس میں بات کروں تو بہت سارے فلاحی ادارے بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ یتیموں کو مسکینوں کو ان کی ہلپ کی جائے ان کی مدد کی جائے اگر وہ پرسان ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے تو ان کے ساتھ ان کی خوشیوں کو ان کی زندگی میں واپس لانے کے لیے کوشش کی جائے اور اس حوالے سے پھر ان کی یہ جو کیمپین ہوتی ہے اس کے نتیجے میں لوگ ان کو ان یتیم اور مسکینوں کے لیے پیسے دیتے ہیں فنڈز دیتے ہیں مال دیتے ہیں مختلف شکلوں میں تو اس کی طرف بھی کچھ اشارے ہیں ان آیات میں کہ وہ بھی تو یہ ظاہر یتیم اور مسکین کا حق ہے نا جی تو اس وہ جو حق ہے وہ اگر نہیں پہنچ رہا صحیح طرح سے یتیم اور مسکین کے لیے تو اس پر بھی یہ تھریٹ آتا ہے یا نہیں آتا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جتنے فلاحی ادارے ہیں ان میں اگر عمومی طور پر ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا جب سا آیا تو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ اپنے جو مینجمنٹ لیبل کی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی گاڑیاں اپنی لائف مینجمنٹ کے لیبل کے لوگوں کی وہ فلاحی ادارے بنا کے وہ زیادہ اچھی ہوتی چلے جاتی ہے دن بندین اور یتیم بیچارہ جانا جس کے لیے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے تو کچھ رہنما اصول بھی دیجئے ذرا کہ کس حد تک ہمیں اپنے فلاحی اداروں میں احتیاط کی ضرورت ہے اور جو میں نے پہلے پوچھا کہ کیا یہ آیات ان فلاحی تنظیموں ان فلاحی اداروں کی طرف بھی ان کے احکام متوجہ ہیں یتیم اور مسکین کے حق پہنچانے کی حوالے سے جی بنکل یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سوال ہے جب اس میں دو طرح لوگوں پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے پہلی ذمہ داری ان لوگوں پر آئید ہوتی ہے جو مال خرچ کرتے ہیں یعنی جو کسی بھی ٹرست میں کسی بھی فلاحی ادارے میں جا کے پیسہ دیتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے کہ آپ جس ادارے میں اگر وہ یتیموں کو سہارہ دینے کا کوئی ادارہ ہے مساکین پر خرچ کرنے کا ادارہ ہے کوئی بھی ایسا ادارہ ہے جو فلاحی کام کر رہا ہے آپ جب وہاں پیسے دے رہے ہیں پہلی ذمہ داری پیسے دینے والے کی ہے کہ وہ پوری تحقیق کریں وہ معلومات لے آپ کا بھائی خرچ کرنے کا سسٹم کیا ہے آپ زکاة کیسے خرچ کرتے ہیں آپ نفلی صدقات کیسے خرچ کرتے ہیں زکاة اور نفلی صدقات کو الگ کیسے رکھتے ہیں اس کا آپ حساب کتاب کیسے رکھتے ہیں آڈٹ کون کرتا ہے یہ ساری چیزیں دینے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بعض لوگ تو خرچ ہی نہیں کرتے اور بعض لوگ آنکھیں بند کر کے خرچ کرتے ہیں تو شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ تحقیق کر کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی اگر کوئی شخص اسی لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو بغیر تحقیق کی یہ زکاة دے دیتے ہیں جو زکاة کا مستحق نہیں ہے تو زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ پر شریعت نے ذمہ داری آیت کی تھی کہ پہلے آپ پتہ کریں کہ یہ زکاة کا مستحق بھی ہے ہاں آپ نے تحقیق پوری کر لی آپ نے زکاة دے دی پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ زکاة کا مستحق نہیں پھر آپ کی زکاة ادا ہوگی اس لئے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے دینے والوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے دوسرے نمبر پہ جو لوگ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں جو ادارہ چلانے والے لوگ ہیں جو اس کی منیجمنٹ ہیں ان پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جس طرح آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ وہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو انہی مسارف میں انہی لوگوں کی فلاحوں بہبود کے لیے خرچ کیا جائے جس مقصد کے لیے یہ آ رہے ہیں اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یتیموں کا ادارہ ہے یا مسکینوں کا ادارہ ہے فلاحی کام کر رہا ہے کوئی ادارہ تو اب ان کے جو آنر ہیں یا اس کی جو منیجر ہیں یا جو اس کے بڑے ہیں ان کے پاس تو گاڑیاں ان کے ہوتلوں کے کھانے ان کے خرچے ان کے باہر کے ٹور جہازوں کے سفر وہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور انہی لوگوں کے آپ ادارے میں جائیں کہ جس کے لیے سب کچھ مال جمع ہو رہا ہے تو وہاں وہ یتیم یا وہ غریب یا وہ بے سہارا لوگ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ آدھے پاگل ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں ہمارے بہت سارے میڈیا پر آتے رہے ہیں لوگ دیکھتے رہے ہیں بڑے بڑے نامور ادارے بڑے بڑے مشہور اداروں کے ساتھی سارے واقعات لوگوں نے دیکھے ہیں تو یہ اصل وہ چیز ہے اگر کوئی فلاہی ادارہ چلا رہا ہے اور یتیم کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وعید میں داخل ہیں اس لئے کہ لوگوں نے تو اس کو مال دیا ہے یہ وہی بات ہے اللہ فرما رہی ہے یتیم کو اس کا حق نہیں دے رہا یہ تو اس کو پیسے ملیں کہ یتیم کو دو اور یہ اپنی گاڑیاں تو خرید رہا ہے ہٹلوں میں کھانے تو کھا رہا ہے اس یتیم کو دے نہیں رہا مسکین کو تو کھانا کھلا نہیں رہا اور کھانا کھلانا کیا دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دے رہا تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا پیسہ خرچ کرنے والوں کو بھی فلاہی کام کرنے ادارے چلانے والوں کو بھی کہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اصل مستحقین تک ان کے حقوق پہنچیں تب جا کر ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو یتیموں کو کھلاتے ہیں یا مسکینوں کو کھلاتے ہیں جزاکہ بہت بہت شکریہ اور یہ جب آپ آخر میں آپ نے اشارہ کیا جس طرح بڑی ہم بات ہے کہ مسکینوں کو کھانے کی ترغیب مسکینوں کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا ظاہر ہے جب مسرف میں استعمال نہیں ہوں گی چیزیں لوگوں کو اعتماد اٹھے گا تو وہ ترغیب دینے کے بجائے لوگوں کو انکریج کرنے کے بجائے وہ لوگ بچارے ڈیس آرڈ ہوں گے اور وہ جو خرچ کر رہے ہیں یتیم کا حق سمجھ کر ہی وہ دے رہے ہیں مسکین کا حق سمجھ کر وہ بچارے خرچ کر رہے ہیں جب ان کا اعتماد مجروع ہوگا تو وہ چیزیں پیچھے جائیں گے وہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ بھی ایک الگ آپ کے اوپر پبال ہوگا کہ آپ ترغیب تو کیا آپ تو لوگوں کی بچاروں کی متنفر کرنے کا ان کو سبب بن رہے ہیں سارے سلسلے سے تبارہ بہت بہت شکریہ حضرت مفیر شید آمد خرشید صاحب آخر میں بس ہم اپنی روایت کے مطابق اس درست کا آج کی درست کا جو بڑا اہم درست ہے جو سوسائٹی کو اڈریس کر رہا ہے براہ راست تو پیغام میسج پیغام اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کوئی یتیم ہے کوئی غریب ہے یتیم کو دیکھیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس کو کچھ دیں کھلائیں کوئی مسکین ہے آپ کے پڑوس میں ہیں رشتہ داروں میں ہیں کوشش کریں جتنا انسان اس پہ خرچ کرتا ہے یہ صرف مالداروں کے لئے حکم نہیں ہر آدمی کے لئے حکم ہے جو جتنا کسی مسکین یتیم پہ خرچ کر سکتا ہے اس نیت کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے گا جو پختہ عقیدہ آخرت رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فروا دیں بہت بہت شکریہ حضرت محمد رشید عبد خرشی صاحب اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یتیم اور مسکین کا حق روکنے کے وجہ دینے والے بن جائیں بس یہی دعا ہے اور اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ رزیز اگلی آیات کے ساتھ اگلی نشست آپ سے ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ